اسلام علیکم کلاس اب ہم آجاتے ہیں اپنے لیسن کی طرف جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی خوش نمائی کس کو کہتے ہیں خوبصورتی کو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی ہیں ہر چیز کی ہے ادا نیرالی نیرالی یعنی انوکی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی حکمت یعنی اکل یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے نئے انداز سے انوکی انداز سے بنایا ہے اور ہر کسی میں اکل موجود ہے تاروں بھری رات کیا بنائی دن کو بکشی عجب صفائی یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب رات ہوتی ہے تو آسمان پر تارے چھا جاتے ہیں اور جب دن ہوتا ہے تو آسمان بالکل صاف ہو جاتا ہے جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سماں نئی بات یہ جاڑا گرمی بہار برسات یہ کیا ہے موسم ہے رت بھی کس کو کہتے ہیں موسم کو کہتے ہیں یعنی کبھی بہار آتی ہے کبھی گرمی کبھی خیزان کبھی برسات اور یہ موسم کون بار بار تبدیل کرتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور ہر موسم کی ایک نئی ہی بات ہے جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا تھر تھراتا یعنی کانپتا ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا یعنی جب سردی ہوتی ہے جاڑا سردی کا موسم ہوتا ہے تو جسم کیا ہوتا ہے کانپتا ہے اور جب ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو سکون ملتا ہے پھوٹے نئی کومپلیں کومپلیں کس کو کہتے ہیں چھوٹی پتیاں شجر درخت پھوٹے نئی کومپلیں شجر میں ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں گرمی نے زمین کو تپایا بھانے لگا ہر کسی کو سایا برسات میں دل ہے بادلوں کے تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھوکے دل کس کو کہتے ہیں گروہ کو کہتے ہیں یعنی گرمی میں زمین کیا ہوتی ہے تپنے لگ جاتی ہے اور جب دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم دھوپ میں چلیں تو سایا بنتا ہے ہمارا اور برسات کے موسم میں بادلوں کے گروہ بن جاتے ہیں آسمان پر اور کیا ہونے یہ تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنے لگتی ہیں پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے یہ کیا جانور ہے اور ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہر شئے کے بنا دیئے ہیں جوڑے یعنی اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنا انسان بھی بنا اور سب کے جوڑے بنا دیئے روشن آنکھیں بنائیں دو دو اللہ تعالیٰ نے سب کو دو دو ہی آنکھیں دیئے نا قدرت کی بہار دیکھنے کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے آنکھیں تاکہ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا چیز بنائی ہے دو ہونٹ دیئے کہ مو سے بولیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں یعنی اللہ تعالیٰ نے میں ہونٹ بھی دیئے زبان بھی دیئے تاکہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے ہر شاہ اس نے بنائی نادر نادر یعنی نایاب بے شک ہے خدا قوی و قادر یعنی قدرت رکھنے والا یعنی صرف قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی حاصلہ اور یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا اب یہ جو ہماری حمد ہے اس کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی